اس موضوع کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے صرف فہرست رکھا ہے یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں منشیات مخالف کیمپین ڈھائی سے تین مہینے تک ہم نے پروگرم چلایا آپ لوگوں کے تاثرات آئے آپ کے جو سوالات تھے آپ کا فیڈبیک آیا اس کے لئے ہزاروں مرتبہ اظہارت شکر لیکن اب ان بچیوں یا ان نوجوانوں کی بات اس پروگرم میں جس کا آج تیسرا سیگمنٹ ہے پرسوں اس پروگرم کی شروعات ہوئی تھی تو مختلف شخصیات کو دعوت دینے کا سلسلہ بھی اس پروگرم میں جاری ہو ساری رہے گا آج بھی اس پروگرم کو اشفاق ہم آگے بڑھائیں گے بلکل بات اس لئے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بات ہماری بہنوں کی ہے بیٹیوں کی ہے اور بائیوں کی ہے ان بہنوں بیٹیوں اور بائیوں کی ہے جن کی عمر اس حد تک آگئی ہے کہ ان کی شادی ہونی چاہیے تھی ان کی لکاہ ہونے ہونے چاہیے تھے لیکن ہو نہیں پا رہے ہیں اب یہ جب ہو نہیں پا رہے ہیں تو اوپر اوپر سے لگتا ہے کہ جناب all is well ہو جائیں گے ٹائم ہو جائے گا لیکن جب اب حد عمر کو پار کرتے ہیں یعنی above the 50 بھی چلے جاتے ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو تب جا کر یہ ایک بڑا سوال بنتا ہے اور جب یہ سوال بنتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ پچاس ہزار سے زیادہ فگر ہمارا صرف صوبہ کشمیر اور جن میں صرف سری نگر سری نگر کی جواب بات کریں گے دس سے پندرہ سے بیس ہزار تک کا فگر ایک ہے ٹینٹیٹیو فگر ہے جو مختلف ایجنسیوں کی طرف سے کمپائل کیا گیا ہے کہ ایسی بیٹیاں ہماری ہیں جن کی شادی ہونی تھی نہیں ہو پائی وجوہات دو تین ہے ایک جو نظام ہم نے ایڈاپٹ کیا شادیوں کا وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ غریب اب شادی کرے کیسے ایک بڑا سوال ہے پھر دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ معاشیتی معاملات جو فائنینشل سیٹ اپ ہمارا ہے کیا وہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ اب بیٹی بہت زابطہ طور پر بوجھ لگ رہی ہے کیونکہ شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے پھر ہمارے بائی بھی ایسے ہیں جو عمر کی دہلیز کو پار کر چکے ہیں پچاس کو کروز کر چکے ہیں لیکن ابھی تک شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں ایک تازہ ترین رپورٹ جو ہمارے ہاتھ آئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ تقریبا کشمیر پروونس کے اندر ستائیس سے بتیس فیصدی ایسی خواتین ہیں جن کی عمر فورٹی نائن ٹو فٹی ٹو ہے اور یہ ابھی تک گہر شادی شدہ ہے ان کی شادیاں نہیں ہو پای ہے فائنینس کا ایک بڑا معاملہ ہے پھر شادیوں کے جس طرح ہم اسرافات کرتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے پھر جو فیملی ریلیشنز اندر چل رہے ہیں ڈائی وارس ہے دس طرح کی چیزیں ہیں وہ ایک اور فیکٹر ایک بڑا فیکٹر ہے لیکن خاموش سب ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جب یہ پورا سسٹم ہے ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں تو دوسری طرف سے جو ٹوٹل فیٹیلیٹی ریٹ ٹی آر ایف ہے وہ ایس کمپیرڈ ٹو ریسٹ آف دے انڈیا بہت کم ہو گیا ہے یعنی جب شادیاں ٹائم پر نہیں ہوں گی جب شادیاں مکمل وقت پر نہیں ہوں گی تو بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے جب بچے نہیں پیدا ہوں گے تو جو تناسب آبادی کا ہے وہ بگڑے گا وہ صحیح طریقے سے چکر میں نہیں چلے گا یعنی جو سٹ سائیکل اس کا ہے وہ اس سے ڈیویٹ ہو رہا ہے اور یہ بھی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے لیٹ ویریجز کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے اس میں ڈاؤن ٹاؤن ایریا ہے سری نگر کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ فائنانشل ریسورسز چوک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال ابھی ابر کر سامنے آ رہی ہے فٹا فٹ سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے منظور احمد وانگنو صاحب معروف تاجر بھی ہے سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہے اور ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے ان کی بات کو بھی سنیں گے لیکن فٹا فٹ سے پہلے ان الفاظ کو اور ان باتوں کو دیان میں رکھئے گا جمہو کشمیر میں غیر شادی شدہ خواتین کی بڑتی تعداد بیٹیاں پیسروں سامانی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور معاشرے میں فضول خرچی کا بڑتا رجھان جہیز اور دوسری گیر ضروری رسومات لڑکیوں کے گھر بسانے کی راہ میں ہائل گیر یقینی سیاسی صورتحال سماجی کاموں میں بنی ہائے پچاس ہزار سے زائد خواتین شادی کے عمر کے حد کر چکی ہیں پار ملک بھر میں جمہو کشمیر کا دوسرا نمبر 29 اشاریہ ایک فیصد نوجوان شادی کے بغیر دیکھا دیکھی بھی ایک وجہ حکومت مسئلے سے گافی کون بنے گا بے سہارا نوجوانوں کا سہارا ان سوالات کا جواب تلاش کریں گے پروگرام سلام جھکے میں صرف گلستان نیوز چلی اپنے مہمان کے پاس چلیں گے یہ سوالات وہ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہے اور حساس بھی ان کا جواب آپ بھی تلاشیے گا جب آپ ٹیلیویجن سکرین پر ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ایک راستہ ہم نے رکھا ہے جہاں آپ کی جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا ضرور اپنی بات رکھی گا منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ جوائن کے ہوئے ہیں سماجی کارکن ہیں وادی کشمیر سے اس وقت ہمیں جوائن کیے ہیں اور اس پروگرم میں ذرا ان کا بھی اپینی رینکی آرہ لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ جب آج کے وقت میں اس اہم اور حساس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو معاشرے میں ہر ایک شہری یا ذمہ دار ناغریک یا ذمہ دار شہری جو خود کو کہلاتا ہے سب کا کہیں نہ کہیں دیریکٹلی انڈیریکٹی رول ہے اور کسی کا پوزیٹیو کسی کا نیگٹیو لیکن امپورٹنٹ رول سے بھاگ آپ بلکل بھی نہیں جا سکتا منظور صاحب بہت شکریہ خوشحامدی پروگرم میں کہیں گے آپ کو اساہم ترین موضوع پر جس میں ہم ماں بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں سب کی بات کر رہے ہیں اور ایسے آداد و شمار ایسی ریپورٹس جو شاید ہوش اڑانے والے ہیں اور کئی ایسی ریپورٹس جو دکھانے لائک بھی نہیں ہیں دور حاضر میں جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں بالخصوص کشمیر پروونس کشمیر خطہ اور جو سرکاری ریپورٹس جسریز کے طرف اشارہ کر رہی ہیں کیا آپ دائیں بائیں اپنے معاشرے کے اندر اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے خطے کے اندر دیکھ پا رہے ہیں اور صورتحال کا مشاہدہ کر پا رہے ہیں منظور صاحب اس وقت السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا ایک اہم حضور یہ جو آپ نے انیشیٹو اٹھایا ہے اس کے لئے میں آپ کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں بہت ہی سیریس گھنبیر مسئلہ ہے آپ نے جتنے بھی پرابلمیں پچھتے تین جو آپ نے پروگرام اس کے ہیں چاہے وہ ذریف صاحب سے یا مکتی صاحب سے یا آج میرے تو آپ نے زیادہ ہمارا فوکس پرابلم اس کیا کیا ہے وہ آپ ہمیں پتا ہے پچاس سے اوپر ہماری پچیاں ایج پار کر رہی ہے اور کتنے خروفات ہیں کیا ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں اب حل دونتے ہیں جی اور مجھے لگتا ہے سب سے بڑا سلوشن ہے کہ میں اپنے سے شروع کر جب میں شروع کروں گا جب میں انشیتوں دیلوں گا پھر میں باقوں کو آن سلوشن کیا تھیں جی آن سلوشن منظور صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے دوبارہ کوشش کریں گے یہ جو آپ گرافک ذرا ایک بار پھر سے پلے کر دیجئے گا تین چار چیزیں آپ اس میں پھر سے کلیر کریں گے اس سے پہلے دوبارہ منظور صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے آجے آواز آ رہی ہے بھی نہیں ٹھیک ہے اپنی بات کانٹینیو کیجئے گا اس سے پہلے میں اگلے سوال پر آؤ آچھا تو دوسرا میں نے جیسے کہا کہ میں کیسے اس میں رول ادا کر سکتا ہوں جی سوسائیٹی کیسے رول ادا کر سکتی ہے اور یہاں کے علماء کرام یہاں کے سکوالرس وہ کیسے رول ادا کریں گے یہ دیکھنا ہے ہم اگر میں خود اپنے گھر سے شروع کروں گا پھر دوسروں تک پہنچاؤں گا تو اس بات میں اثر ہو جائے گا جی آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر میں اپنی مثال دے دوں گا اللہ کے فضل کرم سے میں نے جب اپنے بیٹی کی شادی کی تو میں نے نکاح مسجد میں پڑھائے باران آدمیوں کو ولیمہ پر بلایا اور معاملہ حل ہو گیا الحمدللہ آفیت کے ساتھ ایسے ہی پھر میرے جو دوست ہیں ان تک یہ پہنچا یہ بات میری پہنچے یہاں پر ہمارے جو انجیوز ہے وہ اس میں احمد رول ادا کر سکتی یہاں جو ہماری سو سائٹی ہے اس پہ وہ اس پہ کام کر سکتے مالہ وائز ہو یہاں پر آپس میں مل جل کے ہمیں اس میں فوکس کرنا ہے کہ ہم کیسے اس کو اس پرابلم کو اس کی سلوشن اس کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار پچاس ہزار سے اوپر شاید آج کل وہ دیتے ہیں منیج کے لئے فانڈ دیتے ہیں یا آپ جو نئی سرکار آ رہے ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایک لاکھ روپیہ دیں گے مگر مقصد ہمارا جو میرا کہلے کا مطلب ہے کہ پرابلم کیسے سالو کر سکتے ہیں میری رائے ہے کہ سب سے پہلے یہاں کے جو ایلیڈ گروپ ہے یا میڈل کلاس ہے ان کو اس پر ان کو اس پر سوچنا چاہے کہ ہم کیسے اس کو سالو کر سکتے ہیں میں اپنے سے شروع کروں گا میں آپ کے ماجم سے یہاں پر کیمرے پر کہتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان شادیوں میں نہیں جاؤں گا جہاں خروفات ہوں گے جہاں پر لوگوں کی تعداد بہت ہوگی جہاں پر ہم اپنا چہرہ دوسرے پر جو یہاں کے غریب عوام ہیں ان کو کیا مو دکھائیں گے کس طرح ہم کیا کر رہے ہیں یہ سماج میں کیا ہو رہا ہے ایک طرف ڈرگز ہے ایک طرف آپ یہ دیکھ لیجئے چالیس پچاس سال میرے خیال میں سب سے پہلا رول جو اس میں ادا کر سکتا ہے وہ والدین ہے والدین کو اپنے بچوں کو پڑائی تو دینی ہے آلہ سے آلہ کا پڑائی دیجئے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک کانسلنگ کر گیا ہے شام کو آپ اس میں بیٹھنا ہے ان کو بتانا ہے کہ کتنا امپارٹن ہیں آپ کے لیے کیا میریج کیا اس میں کیا ملوز یہ تو صحیح بات ہے لیکن اب جب سوشل فیبرک کی میں بات کرتا ہوں اپنے آس پاس کی سوسائیٹی کی بات کرتا ہوں تو میری نظر میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کی نظر میں بہت سارے جہاں پر ہمیں پتا ہے ان بچوں ان کے پاس اتنی فائنانچل سٹیبلیٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب میرے گھر میں شادی ہوتی ہے میں وہ ساری چیزیں بھول کے ایک لیوش والی زندگی بسر کرتا ہوں ایک بڑی شادی کر دیتا ہوں اور اس کے لیے ایک بڑی پریشانی کھڑی کر دیتا ہوں کیا آج کے دن میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اسپیشٹی ان لوگوں کے لیے جو ہمارے وائزین ہے مولاناز ہے مذہبی انجمنوں کے سربراہن ہے کہ وہ یہ ایک ڈیسیجن لے کہ بھئیہ ہم نے نکاح کہاں پہ پڑھا رہا ہے اور کہاں پہ نہیں جب ایک بریک لگ جائے یہ ہمارا سیٹ سسٹم ہے اسی کے تحت ہم نکاح پڑھائیں گے اگر آپ نے پڑھانی ہے تو ہم آئیں گے نہیں پڑھانا ہم نہیں پڑھیں گے جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو شادی نہیں ہوگی تو کیا یہ ایک سٹرونگ میسیج ایک روز سوسائیٹی دینے کی ضرورت ہے تب جا کر یہ جو ہر دن کہ ہم نئی نئی اجازات دیکھتے ہیں شادیوں میں وہ ختم ہو سکتی ہیں بلکل بلکل میں آپ کے ساتھ اس کا پورا سو فیصدی اتفاہ کر سکتا ہوں کرتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے یہاں کے علمائی کراموں کو میں بہت احترام کروں ان کو ان شادیوں میں جانائی نہیں چاہے جہاں پر خرفات ہو ایک سوشل بین اس میں لگا ہے ایک سوشل بائیک آٹ ہونا چاہے دوسرا نکاح ہمارے علمائی کرام ایسے پڑھائیں جس میں وہ پہلے یہ دیکھے کہ اس میں کچھ خرفات مت ہے اس میں اگر ان کی طرف سے اگر کمسلنگ ہو جائے گی مجھے لگتا ہے وہ جیادہ بہتر ہوگا جیسے محری فاطمہ ہو جیسے ایک لیمیٹڈ شادی ہو جائے جس میں لوگوں کو جیادہ بلانے کی ضرورت نہ ہو جس میں ایگو نہ ہو اور ایک لیمیٹڈ اگر وازوان بھی کرنا ہے چار پانچ ڈش ہو اور اس پہ سوال سوسائیٹی اس پر نظر رکھے مہلے والے جو وہاں پر ہے جو وہاں پر لوگ جن کا جو وہاں پر رہتے ہیں وہ دیکھیں وہ ان کو کانسلیم بھی کرے پیار محبت سے اور ایک لیمیٹڈ طریقے پر وہ شادی ہو جائے تاکہ یہاں کا جو گھئی ہے وہاں یہاں پر جو اس وقت یہ بہت بڑا مسیبت کھڑا ہوا ہے اس سے ہمیں چھڑکارہ پائے جائے مندر صاحب یہ تو ایک بات ہے اب دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے اب جو بیٹیاں ابھی ہماری ہیں ان کی حمر پچاس سے اوپر چلی گئی ہے اور بلکل منتظر ہے کہ کوئی آکے ان کا ہاتھ تھامے حلال طریقے سے ان کی شادیاں ہو اور وہ کسی دوسرے غیر شریع کام میں نہ پڑے اب آپ کی میری اور منحس القوم ہم سب کی ذمہ داری نہیں بڑھ جاتی ہے کہ ہم ساری امید ہے سرکار سے ہٹا کے ذرا خود دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میری مسجد کیا کر سکتی ہے میری محلے کی انتظامیہ کمیٹی کیا کر سکتی ہے اگر ہم یہ چھوٹا چھوٹا سٹیپ لینا شروع کریں کیا انقلاب کی اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بلکل انقلاب آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے اگر ہم یہی سے سٹارٹ کریں اگر میں اپنے سے سٹارٹ کروں گا میرا میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ میرا انشاءال میرا گرینڈ سن ہے بس اب جب اس کے عمر اکیس سال کی ہو جائے گی اب یہ شاید ایک دو سال باقی ہے دو سال باقی ہے جب میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ میں پورا سنت کے مطابق شریعت کے مطابق اس کا نکہ کروں گا یہ میں اپنے سے پہلے کروں اس کے بعد میں کانسلنگ جو میرے محلے والے ہیں جو یہاں کی مسجد میں ہم آتے ہیں اکثر لوگ جو جن کے ساتھ میری بات چیت ہوتی ہے ان کے ساتھ ہم یہ تائی کریں گے پھر میرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا میرا اکثر پہاڑوں پہ جانا ہوتا ہے خاص کر نوردر انسائیڈ یہاں شبلار انسائیڈ آگے دولا قوان تک تو جو میں حالت دیکھ رہا ہوں اللہ کی پنہ پانچ پانچ چھے چھے بچے آئیں اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئے اور مسئلہ کیا ہے کہ یہی جو تو ایک طرف سے فائنانشل کرائسس ہے دوسری طرف والدین کا رول ایسا ہونا چاہے تھا کہ پڑھائے ان کو مگر ساتھ ساتھ ان کو ذرا اللہ کے واسطے ان کی نگاہ کی فکر بھی کریں جب وہ ان کو پی ایج ڈی کرا رہے ہیں ایم پیل کرا رہے ہیں یا ماسٹرز کرا رہے ہیں تو ان کی عمر جاتی رہتی ہے جیسے آپ نے ارزیر کہا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا یہ تو ایک لاحب ایک فکر اس پر کر دیا ہمیں تو سب سے پہلا میرا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا رول ادا کرنا چاہے دوسرا یہاں کے علمائی کرام ان کو اس پر خاص کر کے ان کو یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ ہم کسی ایسی شادی میں نہیں جائیں گے جہاں ایسے خرفات اور یہاں ان کی خدا نہ خاصتہ بیزتی ہو جائے اور اسی طرح ہمارے جو سویل سوسائٹی ہے آپس میں مل کر یہاں پر ہمارے یہاں انجیوز کچھ اس شادی کے بارے میں ایسے میریجز ان کے جو پروگرامز وغیرہ ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ اور ایک لیمیٹڈ سورز کے تحت وہ شادی کر رہے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی کیس آتا ہے تو ہم تحقیقات کر کے لیمٹڈ ایک لیمٹڈ مثال کے طور پر اس جو وہ وازوان کی ایک دو ترامیہ اگر دینی بھی ہو پچیس سو روپیہ سے زیادہ وہ ایک ترامی کا بجٹ آگے نہ جائے پھر ایک اٹیچی دے دے جو اس بچی کی میری بیٹی کا یا میری بہن کا کچھ اس میں آئیٹمز ہو وہ ڈال کر اس کو ہینڈ اوور کرتے اور لڑکے والوں سے بھی رکست کرتے ہیں کہ یہ دہیج کا سسٹم یہ ختم کر دی جائے اور اگر ہم واقعی شریعت کے مطابقے شادی کریں اور دوسرا محرفات کے طرف فوکس کریں اور بھی ہمارے علمائی کرام ہمیں یہ دن بہ دن اس پر کمسلنگ کریں خاص کر جو ہمارا جمعہ ہوتا ہے اس میں واز کھانے اس میں اکثر ان چیزوں پر میرے خیال میں دو تھی ایک تو ڈرگز پر دوسرا اس پر بھی اور تیسرا انوائرمنٹ پر ان تینوں پر فوکس کرنا چاہے آج کل کے اس معاشرے میں دن پر دن کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں منظور صاحب پڑھا اس پر بھی مجھے تھوڑی سی رہبری فرمائی ہے اب سرکار کا کوئی رول یہاں پر آپ کو دیکھ رہا کہ اگر سرکار کوئی انیشیٹیو لیتی ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس سے کوئی راحت ملے گی بالکل مل سکتیا کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کل یہاں انہوں نے ویجللز ڈپارٹمنٹ نے کل ایک پروگرام یہاں کیا تھا تو سبوں نے ہاتھ اوپر کر کے ایک وعدہ کیا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے ہم نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے اور اگر کوئی پرابلوں گو گا تو ہمارے سامنے لائیے اور اس میں ایک ایویرنس پروگرام ہو گیا میں ان کو مبارک بات اس کا کرتا ہوں واقعی میرا دل کل خوش رہا یہ دیکھر کیونکہ انہوں نے عوام کو اس وقت بلایا تھا اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بھی اگر سرکار سیریسلی یہ میٹر اٹھائے پہلے اپنے سے یہاں کے مجھے معاف کر رہا یہاں کے جو بیروکریٹس ہیں سب سے پہلے وہ وعدہ کریں بڑی شادیاں نہیں کریں گے پانچ سو چھ سو سات سو آدمیوں کو نہیں لائیں گے مجھے معاف کر رہا یہ بات کہنے میں پچھلے شاید ایک مینے پہلے یہاں نگین کلب میں ایک شادی تھی ایک بیروکریٹ کی ریٹائرڈ ہے اب مگر اسے جتنا خروفات کیا تھا جتنے لوگ اس نے بلائے تھے اگر وہ پیسہ اس نے ان غریبوں کو دیا ہوتا کم سے کم دو سو شادیاں ہوتی تین سو شادیاں ہوتی تو یہ اپنے سے شروع کرنا اپنے سے شروع کرنا میں آپ کو اپنی مثال ایک اور دیتا ہوں کہ میرے دوسرے بیٹے کی جب شادی ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ میں لڑکی والوں کے پاس نہیں گیا میں نے ان کے والدین کو بولا کہ آپ یہی لاؤ اور یہاں پر میں دوسرے دن ولیمہ دے دوں گا یہ پریکٹیکلی کرنا ہے سلوشن دونے ہیں اب یہ پرابلم ہمیں پتا ہے کتنے ہیں کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک اور نیک بن کے مل کر کام کرنا ہے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام آپ رکھ لیچے اور جہاں جہاں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ شادی اس سنت کے مطابق ہوئی شریعت کے مطابق ہوئے اس کو سرائی اس کو سامنے لائے دکھا والی کے لئے نہیں یہ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آج اس محلے میں یہ شادی ہوئے ہم ان کے لئے مبارک تو آپ اپنا کیمرہ مین وہاں بیجی جئے تو اسی طرح اس کو ایک مہم بنائیں گے ایک مشن بنائیں گے اور مجھے انشاءاللہ امید ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فکر اوپر فیصلے فرمارتے ہیں آپ نے فکر اٹھائی آپ نے ہمیں بلایا ہم بھی آگے آپ اس کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں تو منظور صاحب ایک جو اجتماعی شادیوں والا ایک سلسلام نے دیکھا بہت سارے اداروں کی طرف سے تنظیم کی طرف سے کام کیا جاتا ہے اس میں طریقہ کار کیا رہتا ہے کیسے ربگار ہے تو کیسے یہ چیزیں ممکن ہے اور کیا کوئی اس سلسلے میں نکالا گیا کہ راستہ آسان ہو پیرنٹس پہنچ سکیں اداروں تک ذمہ داران تک پھر اس کے بعد ان کی بدد کم سے کم ہو سکتی ہے شاید ایک راستہ وہاں سے بھی نکلے بلکل بہت آسان ہیں ہمارے یہاں کچھ گروپ ہے کاروان جس میں ہم سب جڑے ہیں انجیوز تو ایک شاندار کام اس میں ہوتا ہے تو ہم آپ کوڈینیشن کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرپن بچی ہے یا کوئی ایسا بلو پاورٹی لائن اس کے تحقیقات کی جاتی ہے وہاں کے محلے والے مجھد اس لیمٹ میں آپ کی شادی ہوگی تو ان بچاریوں کی شادیاں ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ہم جو ہماری کاروڈنیشن کمیٹی ہے ہم آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس مت آیا تو پھر ایک بن کر ہم جہاں پر اس کے پاس جاتے ہیں تو جو ضروریات چیز بچی کیلئے ہوتی ہے ایک لیمٹیڈ دیکھنا ہوتا ہے کیسے کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کیش دیتے ہیں اور پھر اس کبڑے دیتے ہیں ایک اٹیچی دیتے ہیں جس میں اس کے ہر ایک ضروریات کی چیز اس شادی میں ہوتے پھر جس پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں وہاں جا کر یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کچھ ہم ایک فارم بنا رہے ہیں اس میریج کے بارے میں تو اس میں ہمارے جو کچھ دو چار ایکسپورٹ ہیں یونورسٹیز میں ہیں یہاں پر ایک پروفیسر خرشید صاحب وہ بھی اس پہ ورک آؤٹ کر رہا ہے کہ ہم بھی اس میں کیسے آگے چل سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سارا کام سرکار پہ نہیں چھوڑنا ہوتا ہے جو میں اپنے لئے چاہوں گا اچھا وہ باقیوں کے لئے بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لئے جو ہمارا معاشرہ اس وقت دن بہ دن خراب ہو رہا ہے اس کے لئے ہم سب کو بیٹنا ہے اس پہ کام کرنا ہے اور میں اپنی طرف سے سوسائٹی کو کیا دے دوں گا اس پر دیکھنا ہے جس سے میری آخرت بن جائے گی جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور اس میں جتنا بھی میں پھر ایک بار آپ سے رکھر کروں گا آپ اس کو جتنا ہائلائٹ کریں گے کسی محلے میں کوئی شادی ہوئی وہ میڈل کلاس تھا یا اپر کلاس تھا تو اس نے شادی سنت کے مطابق کی اس نے بہت لیمیٹی رسورس کے مطابق بہت ہی کم تعدی بارہ آدمیوں کو لائی ولی ما دیا جو سنت ہے اور اس کے بعد اس نے وہ شادی کی اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہے تاکہ ایک مسیل جائے تاکہ ایک مشن بن جائے بہت شکریہ منظور صاحب مارضہ جائن کرنے کے لئے بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس پر ہم گفتگو کنٹینو رکھیں گے